اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہ السوینش نیز میں آپ کا استقبال ہے حسینی عالم کے رہنے والے تبسم بیگم اور خالد بن مزی کو لے کر خاجہ فرید الدین اور خاجہ علی مددین نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ خالد بن مزی کے ساتھ ان کے تعلقات ہے جس پر تبسم بیگم اور ان کے دونوں بیٹیوں کا کہنا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور بے بنیاد الزام ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ والد کو ان کے ہی بیٹیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں اب حقیقت کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم بیٹیوں نے لگایا اپنے ہی والد پر الزام بڑے ہی شرم کی بات ہے اب اس کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی آئے دن ہمارے معاشرے کے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سید عبدالروف کی ائرپورٹ السلام علیکم میرا نام شازیہ ہے یہ ہمارے والد ہے خاجہ فرید الدین جو کہ ہمیں باپ کہنے میں بھی شرعہ ماری باپ کے نام پہ دھبائے بچپن سے لے کے اب تک ہماری انہوں کوئی عزت نہیں رکھے ہمیشہ مارتے تھے پی کے کر کے ہمارے ممی کو مارتے تھے مار کے حملہ بچانے کے تو ہم لوگ بھی مارتے تھے چاخوانگ یہ وہ بتا کے ڈر آتے تھے منٹیل ہاراسمنٹ کرتے تھے ہم لوگ کو ابھی آپ کے چاچا تو میڈیا میں آکے بور رہے آپ لوگ کا کڈنیپ کرے اور آپ کے والدہ کے اپنے عزم لگا رہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے یہ چور پاپا خاجہ علی مدین عرف چور پاپا یہ بہت غلیظ عدمی ہے انہیں خود ریپ کیس میں جا کے آیا سو ہے ایک مائنر بچی کو لے کے دو دن غائب تھا انہیں انہیں جیل کو بھی جا کے آیا سو ہے اور چیٹنگ اور سلیچنگ کے کیسے میں بھی جا کے آیا جیل کو انہیں نہیں انہیں کہا عزم ہے آپ لوگ کو کڈنیپ کرے جی یہ بلکل سب جھوٹ ہے ہم لوگ ہمارے نانی کے پاس رہ رہے ہیں ہم نہیں بولتے کہ اس کو بھی ہمارے جان کا دھوکہ ہے ان لوگوں سے ہمارے نانیوں کو ماموں کو پروٹیکشن ہونا ان لوگوں سے خاجہ علی مدین جو کہ ریپ کیس میں جا کے آیا ہے فائر بھی ہے اس کی آپ کو میں سیڈمیٹ کروں گی اور سناچنگ کے کیس میں بھی جا کے آیا سو ہے انہیں چیٹنگ کے کیس میں نہیں پہلے کے ہے فائر سی یہ جی ان کا گھر کا محل بہت غلیز ہے گالی سیوہ بات نہیں کرتے ان لوگ گھر میں اور گندی نظر ہے ان لوگ کی ہم لوگ کے پر ہم لوگ کو بیشنا چاہ رہے ہیں ان لوگ چار مینر پولیس ٹیشن میں ہوا 354A سیکشن لگا اور پوس کو ایکٹ لگا جی ہو کس پہ لگا یہ کس کس پہ لگا خاجہ عارف الدین اور خاجہ علی مدین عرف چور پاپا ابھی آپ لوگ ان کے پر جو ایلیگیشن سے وہ پورے فیک ہے بولیا جی ہو آپ کے ممی پہ وہ بول رہے کے 2017 میں جو کلا ہے وہ فیک ہے اس کے باوجود 2019 تک انہوں آپ کے پاپا کے پاس تھے ان کے گھر میں بول کے اس کے بارے میں کیا بولنا ہے ماں جی انہوں خود سائن کر کے آ کے بولے میں سائن کر لیا بول کے بولے تو ہمارے ممی ان لوگ کہ یہاں پر جھگڑا ہوا ہے نانی کے پاس آئے بہت بڑی بات ہوئی وہ بڑے لوگاں بیٹ کے بات کرے ان لوگ کا ڈائیواز ہو گیا خلا ہو گیا بلکہ وہ سب جھوٹے الزامہ ہیں آپ انکوائری بھی کر سکتے ان لوگ کی اوپر مرحبا لیکم میرا نام حفظہ ہے یہ جو کچھ بھی خاجہ علی مدین میڈیا میں دار رہے کہ ہم لوگ کیڈنیپ ہو گئے بلکہ وہ سب کچھ جھوٹے ابھی ان لوگ کو ہم لوگ کو ان سے جان کا خطرہ ہے اس لیے ہم لوگ نانی کے پاس چلے گئے تھے کس وجہ سے ہو رہے ماں یہ لوگ تو ہو رہے کہ آپ لوگ کو پچھلے چھ مینے سے خالد بن مازی بلکہ کیڈنیپ کر بھی جی نہیں وہ سب جھوٹے اگر ممی پپا کے لڑائی ہوتی تھی تو خالد بن مازی لیڈر ہے وہاں ایریے کے انہوں آنکہ سمجھاتے تھے اور ان لوگاں بلائے تھے خاجہ فرید الدین اور علیم بلائے تھے تو ان لوگ ہی ہر کسی کو پکڑ دے کی پوری ایک میڈیا میں اچھال دیتے ہیں ان لوگ کی عزت کیونکہ ان لوگ کو شکیلے ہیں اور ان لوگ اگنس پارٹی کے ہیں اس لیجھ وہ پولٹیکل والوں کو ہر الیکشن آیا تو ان کے بیچ میں ایشو بنا دیتے تو یہ خالد بھائی کے اوپر جو الزام لگا رہے یہ علیم ہو تھی یہ بلکل بے بنیادی ہے جی ہاں پارٹی پارٹی کی لڑائی ہے بیٹا آپ کی ایش کتنی ہے ففٹین ایئرز آپ کو اگر بولے کہ آپ پاری تودین کے گھر چلے اور آپ اس باپ کے پاس یا آپ کے چچاؤں کے پاس تو آپ جانا چاہیں گے جی نہیں ان کے گھر کا ماحول بہت 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 برا ہے ان کی بہن کی خود شادی نے ہوئی دھندے والی ہونے اگر آپ انکوائری کرے تو پوچھ لے سکتے جی ہاں جی ان لوگ کے گھر کا ماحول بہت برا ہے اور گالی سیوا بادنے ہوتی ادھر خیل کہ وہ الگ بات ہے تو آپ باپ ہونے کے ناتے آپ واپس بیٹی آپ دو بیٹیاں ہونے کے ناتے کیا آپ آپ کے باپ کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں جی بلکل نہیں اور آپ لوگ کو کوئی بھی زوردور سی نانی خمزہ ہم لوگ ہمارے نانی ممی کے پاس بہت خوش ہے آپ کے علیم الدین یہ بھی بڑھ رہے ہیں کہ نانی بھی آپ لوگ بے دخل کر دیئے بلکہ ابھی آپ لوگ کہاں ہیں ہم لوگ ہمارے نانی کے گھر پہ نانی کے اوپر کیوں انہوں ایسے الزامہ لگا رہے ہیں کیوں کہ یہ جیسے ہٹ کے ہم لوگ کے پاس کافی باتیں انہوں بولے نانی کو لے کے کہ نانی برے ہے نانی انہوں کو رکھتے نہیں بیٹی کو رکھنے سکتے نانی یہ وہ باتیں بتائیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے ہم لوگ دو ہزار ونیس سے نانی کے گھر میں رہ رہے اور بچپن سے لے کے ابھی تک نانی سب گھر کا خرچہ دیئے ہم لوگ کی فیز بھی انہوں ہی بھرے نانی انہوں کچھ نہیں کرے سب گالی گلوچ کرتے کھانے پینے کا بھی ہمارے نانی دیئے سب کچھ آپ کے دادی آپ لوگوں کیا بھی نہیں وہ سب مگر مچ کے آسوہ ہیں انہوں روتے نہیں پہلی بار دوسروں کے اوپر الزامہ لگاتے انہوں خالد دن آجید کو ہم نہیں جانتے اور جو حسو وہ لوگ جو حسو وہاں پر بچے ان کے حساب میں کیا بہت کر لیتے ان کی ان کی دشمنی ہے وہ دشمنی حساب سے ہماری بچی کے اوپر لے مارے شک کرنے لگے تو شک بھی میں بولی ان کو دیکھو فرید ہماری بچی ایسا نہیں کرتی تم غلط شک میں نہ کر ہو ملکے بولے سمجھے اور کیا کرے 2017 میں زبردستی کو لے کے جا کے ہماری بچی کو خلا دلانے لگائے بیان دے رہے ہیں میڈیا میں 2017 میں جو خلا وہ خلا فیق ہے انہوں نہیں کرے غلط ہے انہوں خود لے کے جا کے زبردستی کو بچی کو 11 30 30 کے ٹائم لے کے جا کے سائن کر رہے گول کنڈا خلا میں کتے میاں مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینج الیکٹری سٹی فٹ پات بی ٹی روڈ کالج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید مانومات کے نہ بھولیں 7H News آپ کی آواز